بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اہل سنت و جماعت کے عظیم رہنماء حضرت اللامہ مولانا پروفیسر محمد سید اسد متاظر اللہ العالی جو کہ اسلام کے عظیم مناظر بھی ہیں انہوں نے گزشتہ ایام میں قرآن حکیم کی تفسیر اور ترجمہ پر مشتمل ایک سو ستر سیریز کی ریکارڈنگ میں پوری تفسیر قرآن بیان کی اور اس نے ان مقامات کو خصوصی طور پر توجہ دیتے ہوئے لوگوں پر زور دیا جہاں اختلافات یا اسرائیلی روایات بعض مفسرین کی طرف سے داخل کر دی گئی تھی اور مسکنسپشن قرآن کی تفسیر کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے پیدا ہو گئی تھی اس مسکنسپشن کو بڑے خوبصورت انداز میں ختم فرمایا اور دلائل سے یہ بات واضح کی کہ اسرائیلی روایات قرآن کی حقیقی تفسیر نہیں ہیں قرآن کی تفسیر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمائی اور انہی بنیادوں پہ چل کے آگے بعد میں آنے والے محققین مفسرین نے فرمائی تو اس عظیم کام کے سلسلے میں میں حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید اسس صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کام کو سرانجام دیا میں نے آپ کے جو ریکارڈنگ کے مختلف سیریز ہیں ان کو کئی ایک مقامات سے سنا اور مجھے یہ سیریز حضرت علامہ پروفیسر صاحب کے شاگرد رشید مولانا محمد عمر فاروقی صاحب بھیجتے رہے اور میں ان کو سنتا رہا اور میں نے محسوس کیا کہ حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید اسس صاحب نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس جانب قدم بڑھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملت کے اتفاق کے لیے ملت کے اتحاد کے لیے اور قرآن حکیم کے حوالے سے جو مسکنسپشن پیدا ہوئی ہے اس مسکنسپشن کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک عظیم کام ہے اللہ کریم جل وعلا ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں اس کا عجر عظیم عطا فرمائے ملت اسلامیہ کو عموماً اور بالخصوص اہل پاکستان کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کے ساتھ ہمارا جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم ترقی اروج کو حاصل کریں گے اللہ کی بارگاہ میں قرب بھی حاصل کر سکیں گے کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو خود اعلان کرتی ہے حدل الناس کہ وہ انسانوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے لہٰذا اگر ہمیں سرات مستقیم چاہیے تو قرآن ہی کی طرف ہمیں سفر کرنا ہوگا علامہ اقبال نے کیا خوبصورت ہمیں حکم دیا ہے اور اس جانب ہمیں متوجہ فرمایا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اللہ کریم جللہ وعلا حضرت اللہ مابروفیسر محمد سعید اصد صاحب کو اور اس کام میں جتنے بھی ان کے معامنین ہیں ان سب کو اس کا عجرِ عظیم عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْمَلَابُ الْمُبِيرُ